ایک اہم خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ کڈن ولسون سہانڈا سامولا وطن سادے غریبان دے پاکستان کی پسماندہ ترین عراقے سے منتقب ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بستار اپنے ابائی علاقے جنوبی پنجاب کا راستہ بھول گئے وزیر اعلیٰ منتقب ہوئے ستر دن بیٹھ گئے لیکن عثمان بستار دے رکھازی خان سمیک جنوبی پنجاب کا دورہ نہ کر سکے اپنے ابائی علاقے سے منتقب کیا تھا عمران خان کا کہنا تھا کہ عثمان بستار کا علاقہ مسائل سے گھرا ہوا ہے اور اس علاقے میں بجلی پانی اور گیس کی سہولت بھی میسر نہیں وزیر اعلیٰ جنوبی پنجاب کے غریبوں کے حقیقی نمائم دے ہوں گے سردار عثمان پنجاب کے اس علاقے سے ہے جو سب سے پاس پاندھا ہے وہاں نہ لوگوں کے پاس پانی ہے نہ بجلی ہے نہ اسپطال ہے وہ لوگ اس علاقے میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ایک پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں سردار عثمان انشاءاللہ جب سی ایم بنیں گے تو یہ ان کو پتا ہوگا کہ اس ملک کے پاس پاندھا علاقوں میں لوگوں کے پر کیا گزر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہماری وزن ہے تحریک انصاف کی اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ اماندار سوپے کا چیف پنسٹر زبردست کام کرے گا اور ہماری وزن پر پورا اترے گا وزیراللہ کو منتخم ہوئے ستر دن دیت گئے ہیں اور جنوبی پنجاب کی عوام منتظر ہیں کہ کب وزیراللہ آئیں اور کب وہ اپنے مسائل ان کے سامنے رکھیں تاہل جنوبی پنجاب کے امائدین سردار وزراء عوام کو وزیراللہ کو اپنے مسائل سے اجاگر کرنے کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے عوام کا کہنا ہے کہ اس دوران دو بڑے حادثے بھی ہو چکے ہیں جس میں مزفرگھر میں سکول وین کو آگ لگ گئی تھی اور ڈیرہ غازی خان بس حادثے میں بیس افراد لکمائے اجل پلیں لیکن وزیراللہ اس وقت بھی جنوبی پنجاب تشریف نہیں لائے تھے عوام کا کہنا ہے کہ وزیراللہ کو جلد از جلد اپنے آبائی علاقے کا دورہ کرنا چاہیے تاکہ اس علاقے کے مسائل حل ہونے میں مدد مل سکے وزیراللہ پنجاب کے جنوبی پنجاب سے ہونے کے باوجود خطے کے لیے کچھ نہ کرنے پر عوام غم و غصے کا شکار شہری کہتے ہیں وزیراللہ کو ستر دن سے زائد ہو گئے تحال جنوبی پنجاب کا کوئی دورہ نہیں کیا جو قابل افسوس ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں جنوبی پنجاب کے دل بہاولپور کے باسیوں کا بھی موجودہ وزیراللہ پر میٹر گھوم گیا بہاولپور کے لوگ کہتے ہیں وزیراللہ پنجاب عثمان بزدار جنوبی پنجاب کے وزیراللہ تھے جنوبی پنجاب کی عوام نے انہیں ووٹ دیا لیکن جنوبی پنجاب کے وزیراللہ نے جنوبی پنجاب کا موڑ کر مو تک نہ دیکھا عوام کہتے ہیں غازی گھاٹ حادثہ میں ملک بھر سے اہم شخصیات لوہیقین کے دکھ میں شریک ہوتے رہے تاہم وزیراللہ نے اپنے علاقے میں ہونے کے باوجود یہاں کا رخ نہ کیا جو افسوسناک ہے بولیٹن میں شامل کریں گے ایک اہم خبر آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے 36 ججز صوبے بھر کی ضلعی عدالتوں کے اثر نو انسپیکشن ججز مقرر کر دیا گئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار کے پاس تمام اصلہ کی انسپیکشن کے اختیارات ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے 36 ججز صوبے بھر کی ضلعی عدالتوں کے اثر نو انسپیکشن ججز مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد انوار کے پاس تمام اصلہ کی انسپیکشن کے اختیارات ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے 37 ججز صوبے بھر کی ضلعی عدالتوں کے اثر نو انسپیکشن ججز مقرر کر دیا گئے چیف جسرس لاہور ہائی کوٹ محمد انوار کے پاس تمام اضلاع کی انسپیکشن کے اختیارات ہوں گے معلوم کریں گے سینئر کوٹ ریپورٹر ملک اشرف ہم آئے ساتھ مجلدہ جی ملک اشرف کل چیف جسر لاہور ہائی کوٹ محمد انوار الحق کی منظوری کے بعد چھتیس اضلاع میں عدالتی علیہ کے ججز کو انسپیکشن جج مقرر کیا گیا اور یہ اثر نو ان کا تقرر کرنے کی منظوری دیگی ہے جن جسرس کو مقرر کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں جنوبی پنجاب کی تو جنوبی پنجاب کے دیگی خان کی جو زلی عدالتیں ہیں ان کا جسرس امین الدین خان کو انسپیکشن جج مقرر کیا گیا ہے اور ملتان کی جو زلی عدالتیں ہیں جہاں پہ پہلے جسرس اضلاع محمد شمیم خان انسپیکشن جج ہوا کرتے تھے اب ان کی جگہ پہ جسرس ملک شہزاد عمر خان کو ملتان کی زلی عدالتوں کا انسپیکشن جج مقرر کیا گیا ہے بہاورپور کی بات کریں تو وہاں پہ جسس شجاعت علی خان کو انسپیکشن جیج مقرد کیا گیا ہے ویہاری میں جسس شاہد وحید ہیں ان کو انسپیکشن جیج مقرد کیا گیا ہے لیا میں جسس علی باکر نجفی ہی انسپیکشن جیج برقرار رہیں گے خانے وال میں جسس شاہد بلال حسن کو جبکہ بات کریں ہم دیگر جو جنوبی پنجاب کی اضلاح ہیں بہاورنگر کی بہاورنگر میں جسس صداقت علی خان جی ہوں گے وہ ضلی عدالتوں کی انسپیکشن جیج ہوں گے مظفرگر میں جسس سید شباز علی ریزوی انسپیکشن جیج ہوں گے لودرا میں جسس شاہد جمیل خان ہوں گے رحمی آر خان میں جسس حیصل زمان خان ہوں گے بھکر میں جسس علی اکبر کریشی ہوں گے اور اسی طرح میاں والی جو ہوگا اس میں جسس چدری مشتاق آمن انسپیکشن جیج ہوں گے راجن پور میں جسٹس مزاوکات سے رہو ہوں گے اور اسی طرح دیگر جو اجلاع ہیں وہاں کے بھی انسپیکشن جسٹس کا تقرر کیا گیا ہے بہت شکریہ ملک شرف آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی افسوسنا خبر شامل کریں ملتان کے گیار سالہ بچے میں موزی مرز ایچ ای وی ایرز کی تصدیق ہو گئی متاثرہ بچہ چیلڈرن کمپلیکش اسپتال میں داخل ایم ایس دیسٹک اسپتال ڈاکٹر نبیل سلیم کہتے ہیں کہ ملتان دیسٹک اسپتال میں ایرز کے نون سو ساٹھ مریض ریجسٹرڈ ہیں جبکہ ماہ ستمبر میں ایرز سے متاثرہ باسٹھ مریض سامنے آئے خطرناک موزی مرز میں زافہ ہونے لگا پنجاب ایرز کنٹول پرگرام بھی ریجسٹریشن تک محدود ہو گیا پنجاب ایرز کنٹول پرگرام کے تحت اہم آداد سامنے آگئے ماہ ستمبر میں باسٹھ مریض ایرز کے وائرس میں مبتلا ہو کر پنجاب ایرز کنٹول پرگرام کے تحت ریجسٹر کے گئے جبکہ دو ہزار سترہ سے اب تک نو سو باسٹھ مریض ایرز سے متاثر ہوئے ایک بچے کو بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے مدر اس کی ایرز کا شکار ہے تو وہ کنسیف کرنے کے بعد آگے بچے میں بھی پھیل سکتا ہے یہ اور اسی طرح یہ کیونکہ انتقال خون سے بھی ہوتا ہے تو وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کی فیملی کی سکریننگ اور مکمل جو کونٹیکٹس ہیں ان کی سکریننگ کی جائے ایم ایس ڈسٹرک شباز شریف ہسپیٹل ڈاکٹر نبیل سلیم کا کہنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے ایک دامات اٹھا رہی ہے اور پنجاب ایرز کنٹول پرگرام بھی جاری ہے ہم نے جتنے بھی پیشنٹس اس سال اور پچھلے سال ملا کے جن کے ٹریٹمنٹ کیے وہ ناؤ سو سات تقریباً مریض ہیں ایم ایس شباز شریف ہسپیٹل کا کہنا تھا کہ انتقالے خون کے باعث و استعمال شدہ میڈیکل اولاد کے استعمال سے ایڈز میں اضافہ ہوا ہے کیمرمن فراسط عباس کے ساتھ بلال نیازی ملتان نہ کوئی لیٹ اور نہ ہی کوئی ریمپ وکٹوریا سبتال بہاولپور کے شبہ اوٹڈور میں آئے ضعیف مریض خوار ہونے لگے جنوبی پنجاب کے دوسرے بڑے اسپتال کے شبہ اوٹڈور میں ضعیف مریضوں کی کیا صورتحال ہے جانئے اتحلہ شارع کی زبانی یہ ہے جنوبی پنجاب کا دوسرا بڑا اسپتال بہاول وکٹوریا اس کے شبہ اوٹڈور میں روزانہ آٹھ ہزار سے زائد مریض علاج کے لیے آتے ہیں لیکن ضعیف العمر مریضوں کی یہاں کوئی جگہ نہیں ویلچئر پر آنے والے مریض کو اپنے ساتھ چار ہٹے کٹے افراد کو لانا لازم ہے جو مریض کو ویلچئر سمیت اٹھا کر سیڑیوں کے راستے اوپر کی منزل پر لے جائیں کیونکہ یہاں لفٹ یا ریمپ نام کی کوئی چیز موجود نہیں جس زیفل عمر مریض کے ساتھ چار لوگ نہیں ہوتے اسے اپنے ناتوان جسم کا بوجھ اپنی نحیف ٹانگوں پر اٹھا کر خود سیڑیاں چڑنا پڑتا ہے کیونکہ یہ جنوبی پنجاب جیسے پشمانہ علاقے کا اسپتال ہے اس لیے یہاں سہولت نہیں صرف وعدوں سے کام چل جاتا ہے ریمپ کے لیے ہم نے پہلے بھی اپروور لی تھی لیکن پچھلے یار میں شورٹ ڈیورشن ہنے کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اس طفعہ دوبارہ اس کے لیے ہم نے اپروور لے لی ہے وہ بجٹ بھی پروو ہو گیا ہے ٹینڈر بھی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اب جلدی سٹارٹ ہو جائے گا شوبہ اوڈور میں آنے والے مریضوں کے لیے صرف نو ویلچئرز میسر ہیں جن کی حالت اس پر بیٹھنے والے مریض سے بھی ابتر ہوتی ہے دیکھتے ہیں اسپتال انتظامیہ اور سرکار کوئی معذور اور ضعیفل عمر مریضوں کا خیال کا بات آئے کیمرویمین اکرم شہین کے ساتھ اتحر لا شاری بھاول پور پی ایچے سے سرسبز ملتان کا خواب ادھورا پی ایچے میں بغاد لگانے کے نام پر کروڑوں کی کرپشن پی ایچے نے کروڑوں روپے کا فنڈ کہاں لگایا نئے بننے والے پی ایچے جیرمین پریشان ہو گئے کہتے ہیں باغات اجڑے پڑے ہیں جبکہ فائلوں میں ان پر کروڑوں روپے خرچ کی جا چکے سرسبز ملتان کا خواب ادھورا پی ایچے میں باغاد کے نام پر کروڑوں کی کرپشن کی گئی ہے پی ایچ اے نے کروڑ روپے کا فنڈ کہاں لگایا نئے بننے والے پی ایچ اے چیئرمین پریشان ہو گئے لانگے خان باغ میں ایک کروڑ اسی لاکھ روپے لگائے گئے ہیں عام خاص باغ میں پانچ کروڑ انچاس لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں وہاں جا کے جو مالی بتاتا ہے کہ ہم یہاں سے پودا لگانے لگتے ہیں نیچے سے اینٹے اور ملبا نکلتا ہے ہم پودے کہاں لگائے ہیں آپ جا کے وہاں ٹائلز دیکھیں تھرڈ کلاس ٹائلز لگئی ہیں نیچے جو رف اپنا فرش لگے ہوئے ہیں کوئی شمیٹری نہیں ہے ایسے لگتا ہے کسی مزدور نے لگایا ہے کوئی لائننگ نہیں ہے کوئی شمیٹری نہیں ہے کے بلاک باغ میں ایک کروڑ روپے کا فنڈ لگایا گیا ہے پارکس اینڈ ہارٹی کچر اتھارٹی کو بے دردی سے لوٹا گیا ہے حکومتی فنڈ کو ایسے لوٹا گیا ہے کہ کروڑ روپے لگنے کے بعد بھی باغات کی حالت انتہائی ابتر ہے باغات اجڑے دیار کا منظر پیش کر رہے ہیں چیئرمن پی ایچے کہتے ہیں کہ پارکس اور باغات پر خرچ کیے جانے والے فنڈ کا ریکارڈ نکلوا لیا ہے جلد ہی کرپشن کرنے والوں سے پیسہ ریکاور کرائیں گے ادارے میں نا اہلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کمرمن ظاہی جمال کے ساتھ نظر ملک ملتان تو دوسری چانیب ڈیپٹی کمیشنر اور چیئرمن مدستر ایس ملی کی صدارت میں ویسٹ مینیزمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں مالی بد انوانیوں میں ملوث کمپنی اہلکاروں کے خلاف فقط ایکشن لیا جائے گا ملتان ویسٹ مینیزمنٹ کمپنی کے حوالے سے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں کمپنی اوفیسرز کی تنخواہوں اور صفائی آپریشن کے حوالے سے تفصیلی تبادلے خیال کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ کمپنی کو قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں مالی بد انوانیوں میں ملوث کمپنی اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے اجلاس میں مستقل بنیادوں پر لیگل ایڈوائزر کی تائناتی بورڈ آف ڈیریکٹرز نے مختلف نئی کمپنیاں تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا جس میں ایش آر نومینیشن اور اکیورمنٹ اور آڈٹ کمیٹی کا قیام کا فیصلہ کیا گیا اس موقع پر بورڈ آف ڈیریکٹرز نے دلعظہ پر ڈیوٹی دینے والے سینیٹری ورکرز کو بونس دینے کی منظوری دے دی اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ڈوکٹر میر نواز اور ڈسٹیک مونیٹنگ آفیسر ناصر شہزار ڈوگر بورڈ آراکین خالد بیگ، ارشد خان خواجہ انیس فضل عباس شاہ اور فضل الہی شیخ سمید اگر افسران نے بھی شرکت بات کریں گے کرپشن سکینڈل کی ملتان زکر یونیورسٹی کے وقتی منصور میں موائینا کرپشن سابق پروجیکٹ اینٹی کرپشن نے تمام ریکارڈ کب سے ملے کر تحقیقات شروع کر دی پر زمین اولیاء پر کرپشن کا ایک اور کیس سامنے آ گیا بہاودین زکر یونیورسٹی میں ہوسٹر کی تعمیر کے دوران مبینہ توپا پروجیکٹ ڈیریکٹر نے کرپشن کی ہے اینٹی کرپشن کو شکایات موصول ہوئی ہیں کہ لڑکیوں کے ہوسٹر آمنہ حال کی تعمیر کے دوران تعمیراتی کمپنی کے ساتھ مل کر کرپشن کی گئی دپارٹمنٹس میں منصوبوں کے مطابق ایسی پلانٹس نصب نہیں کیے گئے بلکہ پلانٹس جگہ دپارٹمنٹس میں چلر لگا دیے گئے اور ادائیگیاں ایسی پلانٹ کی گئی گئی شکایات پر اینٹی کرپشن نے تمام ریکارڈ کبزے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان میچے علم حضرت امام حسین رضی طالعہ انہو کے سلسلے میں انیس سفر کا مرکز ایماعت میں جلوس ساڑھے پانچ بجے امام بارگاہ حیدریہ سے بھرامت ہوا جلوس اپنے روای تیراسوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ حیدریہ گلگرس پہنچ کر افتام پذیر ہو گیا مزید جانیں گے سعید مازن کی اس ریپورٹ میں جلوس سے قبل چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں امام بارگاہ حیدریہ گلگش کلونی ملتان میں مجلس عذاب برپا کی گئی فیضان حسن وجدانی نے مجلس عذاب مسائب بیان کیے اور امام عالی مقام کی تعلیمات کا ذکر کیا مجلس کے بعد چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں امام بارگاہ حیدریہ گلگش کلونی ملتان سے جلوس برامد ہوا جو اپنے روایتی راستوں گلگش بازار اور اس سے ملہکہ گلیوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا جس میں شریک عذاداران کی جانب سے سینہ کوبی بھی کی گئی جلوس ساڑھے سات بجے امام بارگاہ حیدریہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا اس دوران جلوس کے راستوں میں پولیس اور ٹریفک پولیس کی بھاری نفری بھی تائنات رہی جبکہ ذلہ انتظامیہ کی جانب سے جلوس کے لیے خصوصی سبیل اور لائٹنگ کا احتمام بھی کیا گیا تھا کیمرمن محمد حرون اور عبد الرحمن کے ساتھ سید مازن ملتان بات کریں گے سیکیورٹی پلان کی چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کے موقع پر ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے دیگر ازلا میزل انتظامے کی جانب سے سیکیورٹی پلان کو ترتیب دے دیا گیا ہے ملتان نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی چہلوم کے واقع پر تین جلوس اور آٹھ مجالس عذا کو حساس قرار دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے پاک فوج اور رینجرز کی دو دو کمپنیاں بھی طلب کی گئی ہیں ظلہ بھر میں نو چلوس اور بتیس مجالس منقض ہوں گی حساس چلوسوں اور مجالس کی چالیس ٹی سی ٹی وی کیمرو سے مونیٹرنگ اور پولس کی جانب سے پچیس وارک ٹرو گیٹس نس کیے جائیں گے دوسری جانب دیرہ غازی خان میں ڈیپٹی کمیشنر میا اقبال مظہر مہار کی زیر سزار ڈیپٹی کمیشنر دفتر میں اجلاس منقض ہوا جس میں چہلم کے موقع پر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ چہلم کے روز آٹھ مجالس اور پانچ جلوس منقض ہوں گے ایک مجلس اور ایک جلوس کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے ادھر رہیم یار خان میں ستائیس مجالس اور انسر جلوس برامد ہوں گے سیکیورٹی کے لیے ایک ہزار چھالیس پورس اہلکار اور آٹھ سو چوبیس قومی رزاکار سپیشل پولس اور رزاکار اپنا پر زدہ کریں گے اور میاں والی زلہ بھر میں پانچ جلوس نکالے جائیں گے جن میں ایک کٹیگری کے تین اور بی کٹیگری کے جلوس ہیں تیرہ مجالس ہوں گی سیکیورٹی پر چار ڈی ایس پیز پانچ انسپیکٹر سمیت آٹھ سو نو کانسٹیبلز یارہ لیڈی کانسٹیبلز سی پی کیو آر اور ایک سو بچاس رزاکار تائمنات ہوں گے بہاولپور میں چہلم کے جلوس اور مجالس کے مقامات پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے ویسٹ منجمنٹ کا امرجنسی کا اعلان ویسٹ منجمنٹ کی مشنری اور عملہ ہر وقت موجود رہے گا ہمیری فوش کریں گے محسن الملک بہاولپور میں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر شہر میں جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر صفائی کے حوالے سے ویسٹ منجمنٹ نے پلان مرتب کر لیا شہر بھر میں ویسٹ منجمنٹ نے امرجنسی کا اعلان کر دیا کمپنی سیکٹری آزم کانجو کہتے ہیں چہلم پر جلوسوں کے روٹس پر صفائی سب سے اہم ہے اس کی علاوہ ہم لوگوں نے ایک کنٹیجنسی پلان بنائے جس کے تحت جو جلوسوں کے اور جو مجالس جہاں پر ہو رہی ہیں ان کے جو روٹس ہیں ان کو ہم سینڈی میٹیریل اور خاص طور پر یہ صفائی سترائی کے جتنے بھی انتظاماتیں اس کو انشور کر رہے ہیں آزم کانجو کا کہنا ہے کہ چہلم پر ویسٹ منجمنٹ کے تمام ملازمین اور افسروں کی چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں ویسٹ منجمنٹ کی مشینری اور عملہ جلوسوں اور مجالس پر ہما وقت موجود رہے گا تمام ورکس کی چھٹیاں ہم لوگوں نے منصوب کر دی ہیں اور ان لوگوں کے انشور کیے کہ وہ موجود ہوں گے ویسٹ منجمنٹ نے چہلم کے دوران شکایت سیل بھی قائم کر دیا ہے جہاں پر شکایت کا فوری عضالہ کیا جا جائے گا کیمرمن اکرم شاہین کے ساتھ موسنم ملک بیورجی بہاولپور حکومت پنجاب کی جانت سے آربن دیویلپنٹ کی چاری منصوبوں کے حوالے سے پنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ڈسپوزل اسٹیشن ملتان فیز ٹو کی بہتری کے لیے ساڑھے پندرہ کروڑ جبکہ شم سباد اور عیدگاہ کو چوک کو کشادہ کرنے کے لیے ساڑھے آر کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے ڈسپوزل اسٹیشن ملتان فیز ٹو کی اپروومنٹ کے لیے ایک سو پچپن ملین روپے جاری کیے جائیں گے یونین کانسل باوان میں فراہمی آپ کی سکیموں کے لیے بیالیس اشاریہ پانچ ملین یونین کانسل سیورگن میں سیوری سکیموں کے لیے پچاس ملین روپے جاری کیے جائیں گے یونین کانسل بیالیس میں فراہمی آپ اور رکاسی آپ کی سکیموں کے لیے چوالیس اشاریہ اٹسیس ملین ایم ڈی اے چوارس سے ٹیرہ اڈہ چوک پر سڑکی تکمیل کے لیے چھتر اشاریہ انیس ملین روپے جاری ہوں گے اس منصوبے پر چاس اٹھانویں اشاریہ باون ملین روپے پہلے ہی خچ کیا جا چکے ہیں جبکہ شمسہ آوار اور عیدگا چوک کو کشادر کرنے کے مصوبے پر پچاسی ملین روپے جاری کیا جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بھوزان نے تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے لیے نئی پولیسی جاری کر دی وزیر اعلیٰ نے مہم کے دوران کچھی عبادیوں ریڈیو ٹھیلے والوں کے خلاف کاروائی کی حکومت کی پولیسی کے خلاف قرار دے دیا آپریشن میں سرکاری کی امتی عراسی پر قابض منظم گروہور قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن لیا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حدایت کی روشنی میں چیف سیکرٹری پنجاب نے صوبے پھر کے کمیشنرز، ڈپٹی کمیشنرز، ترقیاتی اداروں اور لوکل گومنٹ کے سربراہان کو ایک سرکولر جاری کر دیا اس چٹھی میں چیف سیکرٹری نے افسران سے کہا کہ حالی آپریشن کے دوران قبضہ مافیا سے عربوں روپے کی عراسی باگزار کرائی گئی جو ایک بڑی کامیابی ہے ماضی میں اس طرح کی کامیاب مہم کی مثال موجود نہیں لیکن اس کاروائے کے دوران کچھ اسلام دہاریدار قریب افراد کے خلاف بدقسمت واقعات رونما ہوئے جو کہ حکومت کی واضح گائٹ لائن کے خلاف تھے اس طرح کے واقعات سے حکومت کی قیمتی جائدادوں اور عراسی پر قابضین مافیا کے خلاف مہین چلائی جائے گی اور اسے حاصل عوامی سپورٹ بھی متاثر ہوگی چیف سیکٹری نے چٹھی میں تجاوزات مافیا کے خلاف سرکاری افسران کی کامیابی پر تعریف کی اور ساتھ ہی ساتھ واضح کیا کہ اگر حکومت کی ہدایات کے خلاف برسی کرتے ہوئے کسی بھی غریب مستور یا ٹھیلے یا ریڈی والے کے خلاف کارروائی کی شکایت موصول ہوئی تو متعلق افسران کے خلاف پنجاب ایمپلائز ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی اور اب کچھ بات کریں گے سر سبز و شادہ پاکستان کے حوالے سے تو کلین اینڈ گرین پنجاب مہین کے تحت ملتان میں انتیس میں روز بھی تجاوزات کے خلاف اپریشن جاری ہے خانوال روڈ، مسلی مندی اور دولت گیٹ میں دوبارہ قائم ہونے والی تجاوزات کا ایک مرتبہ پھر خاتمہ کر دیا گیا اپریشن کے دوران پولیس کو مضاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا گوھر رحمان ہمیں ریپورٹ کریں گے لین تزامیہ اور میئر منسپل کارپریشن کے تحت گرین پاکستان کلین پنجاب مہین پر عمل درامت کرتے ہوئے انتیس میں روز اپریشن کا آغاز مچھلی منڈی سے کیا گیا مچھلی منڈی دولت گیٹ ایم ڈی اے سورج بیانی روڈ پر دوسری بار اپریشن کرتے ہوئے دوبارہ قائم ہونے والے تجاوزات مصمار کر دی گئیں مچھلی منڈی میں اپریشن کے دوران عملے کو مضامت کا بھی سامنا کرنا پڑا اس دوران عملے اور تاجروں میں تلق کلامی بھی ہوئی پولیس نے مضامت کرنے والے شخص کو حراست میں لے لیا مچھلی منڈی میں اپریشن کے دوران بڑی تعداد میں سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا زلین تظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے اپریشن میں اب تک بیس عرب روپے سے سائد کی رازی واگزار کرائی جا چکی ہے ملتان میں جاری ایک ماہ سے نجائز تجاوزات کے خلاف اپریشن میں اب تک شہر سے بڑی تعداد میں تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کیمرمن تنویر گلانی کے ساتھ گوھر رحمان ملتان جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی مارڈل منڈی نہ بن سکی سدرن جمن آرتیان کا کہنا ہے منڈی تمام تر بنیادی سہولتوں سے محروم ہے سہولتوں کے پکتان سے پریشان تاظروں نے منڈی مارکٹ میں کمیٹی کے خلاف احتجاز بھی کیا ریپورٹ کر رہے ہیں اکبال سارک یوں تو کاروباری حضرات اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے روزگار چھوڑ کر اگر سراپائی احتجاج ہوں تاجر یا دکاندار تو اس کا مطلب ہے مسئلہ ضرور ہے جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سبزی منڈی مارڈل منڈی بننے کے بجائے کچھرا کنڈی بن گئی سدرنجمن آرتیان آزم سابری کا کہنا ہے کہ یہاں نہ پینے کا صاف پانی ہے نہ ہی صفائی کا مناسب نظام سٹریٹ لائٹس ہیں اور نہ سیکیورٹی گارڈ سیوریز کا سسٹم ٹھیک ہے اور نہ ہی وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں صفائی کا انتہائی ناکس انتظام ہے اس کے لیے ہم بارہا مارکٹ کمیڈی کو کہا چکے ہیں کہ بھی آپ اٹھے کے دار چینج کریں اور صفائی کے معاملے میں ہم ایسوسییشن کے ہماری ایسوسییشن کے دو نمائندے آن بورڈ رکھیں تاکہ صفائی کا انتظام مناسب رکھا جا سکے تاجروں کا کہنا تھا کہ پہلا جینرل سیکیورٹری اس کو مورڈل منڈی بنانے میں فیل ہو گیا ہے امید ہے نیا سیکیورٹری تمام تر معاملات بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ان کی مشکلات حل نہ کی گئیں تو ان کا احتجاج جاری رہے گا تقریباً تیس لاکھ روپے ماہ ایک مہینے میں اور ایک سال میں تین سوہ تین کروڑ روپے وصول کیا جاتا ہے یہ پندرہ سال سے یہی سلسلہ جاری ہے اور ہم نے بارہ احتجاج کیا ہے کہ اس کو بند کیا جائے اگر انہوں نے یہ بند نہ کیا تو ہم اپنا احتجاج کریں گے اور روڈ بند کریں گے ہماری وزی اللہ سے اپیل ہے کہ اس بھتے کو بند کیا جائے ہمارے گٹر سسٹم سے ہی کیا جائے ہماری جو سٹریٹ لائٹ دی جائے مظاہرین نے مزید کہا کہ سبزی منڈی کے تاجروں کے مسائل اپنی جگہ تاہم یہاں آنے والے عام شہری اور خریددار اتنے پریشان ہیں کہ وہ یہاں آنے سے اکتراتے ہیں منڈی آنے جانے کے لیے مناسب راستے بھی موجود نہیں جس وجہ سے ٹرک اور دیگر عمد و رفت ہمیشہ جیم رہتی ہے کیامرامین ارشد گجر کے ساتھ بال صادق ملتان کمیشنر ملتان امران سکندر بلوس نے فضائی آلودکی کا باعث بننے والے اناثر کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دے دیا گوڑا اور فصلوں کی باقیات لانے والوں کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے جائیں گے کمیشنر ملتان امران سکندر بلوس کی ازیر سدارت ممکنہ سموک کے پیش نظر کیے جانے اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا کمیشنر ملتان کا کمیشنر کا کہنا تھا کہ آلودکی خلافتار شہریوں کی جانوں سے کھیلنے والے کسی ریایتی مستحق نہیں سموک کے پھلاو کا سبب بننے والے اناثر کی خوصلہ شکنی کی جائے کمیشنر کا کہنا تھا کہ ٹریافک پولیس اور محکمہ ٹرانسپورٹ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے حلاف پریکڈاؤن کریں ڈیپٹی کمیشنر نے بھٹا مالکان اور یونین کو حکومتی ہدایہ سے آگاہ کریں ڈیپٹی ٹریکٹر محولیہ زفر اقبال نے کمیشنر کو بریفنگ دیتے رہے بتایا ملتان میں ائر مونیٹر سسٹم کے ذریعے فضاء میں آلودگی کی مقدار کو مونیٹر کیا جا رہا ہے آلودگی کلانے پر اب تک ایک سو ساٹھ نوٹسیز اور ایک سو چواریس مقدمات دل کرائے جا چکے ہیں اوڈر کمیشنر کمیشنر طاہر خرشید کا ٹیچنگ سبتال کے توسی ہی بلوک کا دورہ کمیشنر نے توسی ہی منصوبے کا مائنہ کیا کمیشنر بہاودپور ڈیوین نیر اقبال کی زیرے صدارت ٹرافک منیجمنٹ کا اجلاس ہوا نیر اقبال نے کہا کہ گنے کی کرشنگ سیزن سے قبل ٹرافک منیجمنٹ سلان ترتیب دیا جائے اور اس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے تاکہ ہائی ورس پر گنے کی ٹرولیوں کے رش اور اوور لوڈنگ کی وجہ سے حادثات کو کم کیا جا سکے دوسری جانب دیرہ غازی خان میں کمیشنر طاہر خرشید نے ٹیچنگ ہسپتال کے توسی بلوک کا دورہ کیا کمیشنر کے حمرہ پرنسپل میڈیکل کالیج ڈاکٹر محمد سعید ایمیس ڈاکٹر گل حسن شاہ اور دیگر افسران موجود تھے کمیشنر نے میسنگ سپیشلیٹیز کے زیر تعمیر توسی منصوبے کا معاینہ کیا بیٹ کے حامل سینٹرلی ائر کنڈیشن اور ہیٹ سسٹم کے منصوبے پر چار عرب روپے خرش کیے جا رہے ہیں اس موقع پر کمیشنر طاہر خرشید کی جانب سے انتظامات کی تکمیل کے لیے ٹائم لائن اور چیک لسٹ طلب کی گئی رحیم یار خان سے کچھے خبر شیخ زید ہسپیٹر رحیم یار خان میں بچوں کے علاج کے لیے شعبہ اطفال کا دوسرا یونٹ بھی بنا دیا گیا یونٹ کے قیام سے پروفیسر اسسٹم پروفیسر میڈیکل ریجسٹر آر میڈیکل افیسر کی تعداد بڑھ جانے سے مریض بچوں کی دیکھوال میں بہتری آئے گی آسم صدیق ہمیں ریپورٹ کریں گے شیخ زید ہسٹار رحیم یار خان کے چلڈرن بارڈ میں مریض بچوں کی تعداد زیادہ اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز نرسوں اور پیرا میڈیکل کی تعداد کم ہونے پر شریر مشکلات کا سامنا تھا بچوں کی بہتری کے لیے شیخ زید ہسپیٹر کے شعبہ اطفال کا دوسرا یونٹ بنا گیا گیا ہے دوسرے یونٹ کا افتداء پرنسپل شیخ زید میڈیکل کاللیج پروفیسر اچھا اضافہ ہوا ہے یہ پیشنٹ کے لیے اور ہماری فیکلٹی کے لیے بھی بہت اچھا ہے دوسرے یونٹ کے قیام کے پروفیسر اسسسٹن پروفیسر میڈیکل ریجسٹران ڈاکٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اس موقع پر سیکنڈ یونٹ کا بننا ہمارے لئے بہت بڑی بلاسنگ ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنے پنجاب گورنمنٹ کا اپنے سینئرز کا اپنے پسور صاحب کا یہ دویجن سے جو ہے رسپانسیبیلیٹی جو ہے وہ ڈوائیڈ ہو جائیں گی دو یونٹ بننے سے مارٹیلٹی اور ماربیڈیٹی دونوں کام ہو جائیں گی شیز جید افتار میں روزانہ دو سو پچاس مریض بچے وارز میں داخل ہوتے ہیں آؤٹڈور میں پانچ سو سے زیادہ مریض بچے علاج کی غرض سے آتے ہیں شعبہ اطفال کی طرف ایک یونٹ ہونے کی بنا پر بچوں کی دیکھ بال اور علاج موالجی میں مشکلات کا سامنا تھا کیامرامین ولید بلوج کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارخان پرنسپل قادی آزم میڈیکل کالج نے روحی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے ڈاکٹرز اور سٹاف پر دورانے جیوٹی موائل فون کے استعمال پر مکمل طور پر پابندی آئیت کہتی خلاف ورسی کرنے والوں کے خلاف قانون ہی کارروائی کی جائے گی روحی نے مبینہ طور پر ڈاکٹرز کی گفلت سے خاتون جام ہونے کی خبر نشر کی تھی علیفو سے لائی جانے مریضہ کے لوحکین نے اضام آئیت کیا تھا کہ ڈاکٹرز مریضہ کو چیک کرنے کی وجہ موبائل فون استعمال کرتی رہی پرنسپل قائدی آدم میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر جاویر اکباد نے میڈیکل سپریٹینڈنٹ وکٹوریا حسابتال میڈیکل سپریٹینڈنٹ سیول حسابتال انچار جوگری فیملی حسابتال اور تمام شعبہ جات کے سربراہان کو مراصلہ جاری کر دیا ہے مراصلے کے مطابق کوئی بھی ڈاکٹر اور سٹاف درانے ڈیوٹی موبائل فون اسمال نہیں کر سکتا خلاف وردی کرنے والے ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو دوسری جانے ملتان تعلیمی بوٹ میں چیئرمن ملتان تعلیمی بوٹ کی تائناتی نہ ہو سکی چیئرمن تعلیمی بوٹ کی اسامی خالی ہونے سے ملتان تعلیمی بوٹ کے انتظامی اور مالی معاملات متاثر ملازمین کو ماہ اکتوبر کی تنخواہ بھی تاخیر سے ملنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ملتان تعلیمی بوٹ میں کمشنر ملتان مدیم ارشاق کیانی کے تبادے کے بعد چیئرمن ملتان تعلیمی بوٹ کی تائناتی نہ ہونے سے ملتان تعلیمی بوٹ کے مالی اور انتظامی معاملات متاثر ہونے لگے چیئرمن تعلیمی بوٹ کی کئی دنوں کی ڈاک بھی رک گئی جس سے ادارے کے تمام کام رکے پڑے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ملاجمین کی تنہائیں رکیت و یونین استجاعت کی طرف جائے گی۔ کچھ بات کریں گے کرپشن سکینڈل کی کرپشن کیسٹ میں ایف ای اے کی زیر حراست جی ایم سوئی گیس میر بہادر بکٹی نے دائر درخواست زمانت کی سماعت ہوئی۔ مدائی کے وقلہ دالت میں بحث کے لیے پیش نہ ہوئے ایف ای اے دالت نے سماعت کو پانچ نمبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ کرپشن کیسٹ میں ایف ای اے کی زیر حراست جی ایم سوئی گیس میر بہادر بکٹی کی درخواست زمانت کی سماعت ہوئی۔ مدائی کے اطلاع عدالت میں بحث کے لیے پیش نہ ہوئے ایف ای اے عدالت نے سماعت پانچ نمبر تک ملتوی کر دی۔ درخواست زمانت سپیشل جج سینٹر نوتان محمد اشرف گل کی عدالت میں دائر کی گئی تھی۔ میر بہادر بکٹی جوڈیشل ریمان پر جیل میں ہیں۔ ایف ای اے نے ایم سوئی نوڈرن گیس میر بہادر بکٹی کو پانچ کروڑ کی کرپشن کے اعظام میں گرفتار کیا تھا۔ میر بہادر بکٹی سے اب تک پندرہ لاکھ روپے کی برامتگی ہو چکی ہے۔ ایف ای اے ملتان نے نیشنل بینک جوٹی زیری کے ثابت مینجر اور کیشئر کو تین روزہ جسمانی ریمانٹ کے بعد سپیشل میجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کیا۔ کوٹ میں مزید تین روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف ای اے کے حوالے کر دیا۔ ایف ای اے نے چھاپا مارکل سابق مینجر نیشنل بینک حسن محمود لغاری اور کیشئر اجاز حسین کو گرفتار کیا تھا۔ ملزمان کو تین روزہ جسمانی ریمانٹ کے بعد سپیشل میجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایف ای اے کی جانب سے گیاران روزہ جسمانی ریمانٹ کی مزید استضاہ تھی گئی۔ اس پر عدالت میں تین روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کرتے ہوئے ملزمان کو ایف ای اے کے حوالے کر دیا۔ دونوں افتان پر ساڑھے تین کروڑ روپے خرد بھرک کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ سابق مینجر اور کیشئر نے ساہ دوہزار پارہ سے سال دوہزار چودہ کے طوران لوگوں کے نام پر بوگس قضاجات کی مد میں ساڑھے تین کروڑ روپے کی رقم نکلوائے۔ ایف ای اے نے مینجر نیشنل بینک بیرہ غازی خان زفر اقبال کی مدیت میں مقدمہ درج کیا تھا۔ ہاں رخ کریں گے مظفرگر کا تو مظفرگر کی تحصیل علی پور میں تھانہ کندائی کے علاقے میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت دو افراد کو قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد قاتل نے خود کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ مظفرگر کی تحصیل علی پور کے علاقے موزہ ویلویٹ کی بستی لاشاری میں جاوید نامی شخص نے دیگر رشتہ داروں کی مدد سے غیرت کے نام پر اپنی بھابی نسیم اور اس کے آشنا صادق کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون سمیت دونوں افراد کو کلہاری کے وار کر کے قتل کیا گیا۔ قتل کی واردات کے بعد جاوید نے خود کو تھانا کندائی پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب قتل ہونے والے دونوں افراد کی لاشیں پوش مارسن کے لیے منتقل کر دی گئی ہیں۔ غدر ڈسٹرک پولیس افیسر بہاول پور ڈاکٹر محمد اقبال خان کی دفتیہ سٹاف اور پولیس افیسران سے الودائی ملاقات ہوئی۔ یہ دوران ڈی پیو کو پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے کہے۔ الودائی ملاقات کے حوالے سے تقریب میں ایس پی انویسٹیگیشن محمد سلیم خان نیازی ڈی ایس پی لیگل شاہد اقبال آفیس سپریٹینڈن اکتر سہیر انسپیکٹر لیگل عبدالروف اکاؤنٹنٹ حافظ محمد وحیب اور ریڈرڈ ٹو ڈی پیو عبدالغفار او ایس آئی محمد ساکیب آر پیو عمر سلیم انچارج کمپلین سیل نواز ٹیما اور دیگر نشرکت کی اس موقع پر ڈی پیو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بہاول پور پولیس کی کمانچ کرنے پر فخر ہیں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب جعوید اختر انساری کا خواجہ فری سوشل سیکیورٹی اسبتال کا دورہ کہتے ہیں کاروواری آدمی دھا عوام کے خدمت کے لیے سیاست میں آیا ہوں جنید انبر کی ریپورٹ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب جعوید اختر انساری نے خواجہ فری سوشل سیکیورٹی اسپتال کا دورہ کیا دورے کا مقصد شجرکاری مہم کا افتتاع اور اسپتال کے انتظامات کا جائزہ لینا تھا ہسپتال انتظامیہ نے بھی جعوید اختر انساری کے عزاز میں تقریب کا احتمام کیا میں ایک وزنس مہین آدمی تھا الحمدللہ جب اس فیلڈ میں آیا ہوں اللہ پاک نے چونا ہے جعوید اختر انساری نے کہا کہ وہ خدمت کے لیے سیاست میں آئے ہیں عمران خان کے نظریے کو آگے لے کر چلیں گے انہوں نے روحی نیوز کی خدمات کو بھی سراحا عمران خان اور اس گورمنٹ کا اپنا ویجن آیا ہے گرین پاکستان اور اپنے کلین پاکستان کے لیے اس کے پر شیخ تارک صاحب نے ہسپتال نے اور ہم نے بھی اپنی ٹیموں کو فل اس کام کے اوپر لگا اور ان کی پیس ماشاءاللہ دیکھ کر ہم بھی شیخ صاحب کی پیس کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ایم میس خاجہ فریز سوشل سیکیورٹی ہسپتال ڈاکٹر تارک شیخ کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد شجرکاری مہم کی آگاہی ہے انہوں نے مابنے خصوصی وزیراعلا جعوید اختر انساری سے امید ظاہر کی کہ وہ ان کے مسائل حل کرائیں گے جعوید اختر انساری نے ہسپتال میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاہ کی اور دعا کرائی کیمرامن زہیب علی کے ساتھ جنید انور ملتان جینئر اطاولہ خان شادی خیل کو پی ٹی آئی نورس پنجاب کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے اطاولہ خان شادی خیل صدارے سے پہلے نورس پنجاب کے جنرل سیکٹری تھے امران خان کے حلقہ انتخاب میں الیکشن مہم کے انچارج انجیلی اطاولہ خان شادی خیل کو پی ٹی آئی نورس پنجاب کا صدر مقرر کر دیا گیا اطاولہ خان شادی خیل صدارے سے پہلے نورس پنجاب کے جنرل سیکٹری تھے پی ٹی آئی پاکستان کے جنرل سیکٹری ارزداد ملک نیچر میں تحریک انصاف امران خان کی منظوری کے بعد اور اب کچھ بات کریں گے زراد کے حوالے سے تو رحیم یار خان میں کپاس کی چنائی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا کتنے منفی اکڑ کے حساس سے کاشت ہو رہی ہے عالم کریں گے آمیل بھرٹی کی ریپورٹ میں اکرچر افیسر ٹیکنیکل محمد رفیق شہزاد نے روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورے زلہ میں چار لاکھ دس ہزار اکڑ پر کپاس کی فصل کاشت کی جا رہی ہے کپاس کی چنائی کے پہلے مرحلے میں گیارہ منفی اکڑ کپاس کاشت ہوئی ہے دوسرے مرحلے میں بھی کپاس کی چنائی کا عمل تیزے سے جاری ہے چاہے زلہ میں پانی کی کمی دیکھی گئی مگر کسانوں میں محکمہ زراد کی ٹیموں نے بروقت آگاہی دی جسے پچھلے سال کی کپاس کی کاشت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ہمارے ڈسٹرک رہیم یار خان میں اس سال چالک دس ہزار اکڑ پر کپاس کاشت کی گئی تھی اس میں پہلی چنائی ہماری مکمل ہو چکی اور پچھلے سال سے الحمدللہ ہماری ایک من جو ہے وہ اضافی پیداوار ہے اگرگر ایسر افیسر ٹیکنیکل محمد رفیق شہ صاحب کا مزید کہنا تھا کہ کپاس کی چنائی کا دوسرا مرحلہ بھی تیزے سے جاری ہے ریسرچ کے مطابق دوسرے مرحلے میں کپاس تیس منفی اکڑ تک کاشت کی جا سکے گی جس سے ملکی معاشرت مضبوط ہوگی کمیرمن کاشتنوں کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رہیم یارخان حضرت سید حافظ مصطفیٰ شاہ قادری کے تینوزہ اٹھاون ویورس کے موقع پر محفل نات کے نکات کیا گیا ہے آئیہ آپ کو براہ رہاستی شرط ہے سبحان اللہ ببرین جان مستاکم دران پھدائے روزہ خیر البشر کو آج کے اس ایوان کے آخری سناخان سے پہلے میں بھائی بالفقرار قادری صاحب سے ملکمیس ہوں کہ آپ مائیں اور بارگاہ رسالت باب کے حضور نظرانے نات پیش رہنائیں اس کے بعد صادر علی پیارہ صاحب آپ کے سامنے بحضور سرورے کونہ ناتوں کے گجرے پیش رہو پڑی اسلالہ علی قیام یا رسول اللہ سلام علی قیام حبیب اللہ وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مانگنے والا وہ کیا جو دو کرموں مانگنے والا تو مالک کہ کہوں گا کہ مانگنے والا مانگنے والا کیا جو دو کرم مانگنے والا مانگنے والا مانگنے والا جو دو کرم ایک میں جا مانگنے والا مانگنے والا مجھ سے سو لاکھ سو کافی ہے اشارات تیرا وحقہ آجوان حضرت سرید حافظ مصطفیٰ شاہ قادری کے تین روزہ اٹھاون میں اوٹس کے موقع پر محفلے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکات کیا گیا ہے آپ براہ دانس ملاحظہ فرما رہے ہیں